عزت کے عالی حضرت سلامت رہے کسرتِ بعدِ قلت پہ اکتر درود عزتِ بعدِ ذلت پہ لاکھوں سلام بدمذب عالی حضرت کے اس شیر کا مطلب یہ نکالتے ہیں اس نبی پہ لاکھوں سلام ہو جو معاذ اللہ زلیل ہونے کے بعد عزت والا بنا ہے اور اس شیرہ کو عالی حضرت کی طرف منصوب کرتے ہیں حضرت سے گزارش ہے اس شیر کی صحیح شرعہ فرما دے کسرتِ بعدِ قلت پہ اکتر درود یہاں پر مراب کسرت اور قلت صاف فرینہ ہے کہ یہاں پر حضورِ عالی حضرت عظیم البرکت اسلام کی اقتدائی حالت اور پھر اس اقتدائی حالت کے بعد اسلام کی جو طاقت اور قوت کی حالت ہوئی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اسلام پہلے ٹھوڑا تھا مسلمان پہلے ٹھوڑے تھے پھر اسلام پہلا مسلمان بہت ہوئے تو کسرت اور قلت یہ معروف ہے کہ قلت کے بعد جو کسرت حضور کی تبلیغ سے اسلام اور مسلمانوں پر ملی اس کسرت پر اکثر برود کسرت والا برود ہو اور عزتِ عبادتِ اللہ مسلمان جو بہتر و سامان تھے ان کو جو عزت حاصل ہوئی اور وہ اللہ کے یہاں کبھی ذریع نہیں تھے جب بہتر و سامان تھے جب بھی اللہ و رسول کے ہاں ان کی بارگاہ میں عزت والے تھے دلالت والے تھے اب اللہ کے نزدیک بھی جب ان کو اللہ نے ساتھ و سامان دنوا تو دنیا میں بھی ان کی شوقت اور ان کی عزت دائے ہوئی اور اللہ کے ہاں تو ان کی عزت پیلے چکی بے جودہ بدتمیز بد مذہب اپنے ذہن سے اپنی خیالی اوپس سے کوئی خیال قائم کرتا ہے اور پھر اس پر اعتراض کرتا ہے حدیث میں آیا کہ الظلم الخبیث لا ينشعو اللہ من القلب الخبیث خبیث گمان بد گمانی جو ہے اسی خل سے کچھتی ہے جو خود خبیث ہے سبحانسا مجھدو شکریہ شکریہ شروع خیال